شاہ صاحب سائیکالوجی ایک پوری ایک اس کی برانچ ہے آٹو سوجیشن بڑی بڑی بہتری جتابوں میں خود کلامی کی طاقت بتائی گئی ہے اور یہ خود کلامی ایسی چیز ہے جو جب ہم نہیں بھی بول رہے بظاہر تو تب بھی بول رہے ہیں کیا تسبیح خود کلامی کی ایک شکل ہے اور اگر یہ خود کلامی ہے خود کلامی تو لا شعور کو میسج ہے جبکہ ہم تسبیح میں اللہ کے نام پکار رہے ہوتے ہیں تو کیا ہم اپنے لا شعور کو ٹینڈ یا ٹرینڈ کر رہے ہوتے ہیں اٹیج کر رہے ہوتے ہیں اس مالک کل کائنات سے کیا یہ خود کو سمجھا رہے ہوتے ہیں یا اس کو پکار رہے ہوتے ہیں اس کنفیشن کو دور کر دیجئے گا نہیں تسبیح جو ہے آٹو سوجیشن تھوڑی سی اس سے مختلف ہو جاتی ہے آٹو سوجیشن یہ ہے کہ مجھے کسی آدمی پہ کسی وجہ سے غصہ آیا ہے اور میں اپنے آپ کو ایک بات سمجھا رہا ہوں کہ دیکھئے جس ہستی صلی اللہ علیہ وسلم کا میں امتی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصہ پی جاتے تھے تو میں اسی سنت پہ عمل کروں گا میں غصہ پی جاؤں گا یہ آٹو سوجیشن کوئی آدمی مجھے دھوکہ دے گیا اب میرا دل یہ چاہ رہا ہے کہ میں دوسروں کو وارن کروں تاکہ وہ اس کے دھوکے میں نہ آ جائیں اب یہ میرا نفس ہے جو مجھے اس بات کو یوں بتا رہا ہے اصل میں میں اس سے انتقام لینا چاہتا ہوں جو اس نے مجھے دھوکہ دیا میں اسے بدنام کرنا چاہتا ہوں لیکن میرا نفس یا شیطان کہہ لیجئے اس کو وہ مجھے اس رنگ میں یہ چیز دکھا رہا ہے تو میں اپنے آپ کو یہ کہتا ہوں کہ نہیں یہ سنت نہیں ہے یہ میں نہیں کروں گا یہ آٹو سوجیشن ہے اور اس کا بڑا زبرزر اثر ہوتا ہے یہ جو ہم تصویح کرتے ہیں اس کے اثرات یقینی طور پر ہمارے جسم پر اور ہمارے ذہن پر مرتب ہوتے ہیں اب آپ نے اسمہ حسنہ کی مثال دی کہ اسمہ حسنہ پورے گوری یا کوئی ایک اس میں سے تذبیح کرتے ہیں اب ہوگا کیا آپ رب تعالیٰ کا کوئی صفاتی نام بیان کیجئے پھر دوسرا کیجئے تیسرا کیجئے آپ دیکھیں گے کہ ہر مرتبہ ہر اللہ کا جو صفاتی نام ہے وہ جب آپ نے لیا تو آپ کی زبان نے ہر نام کے ساتھ ایک مختلف انگل کے ساتھ آپ کے پیلٹ کو سٹرائک کیا ہلکا سا زبان کی دمبش وہاں پر لہریں پیدا ہوتی ہیں وائبریشنز اور انسانی جسم میں زبان سے بھی زیادہ سنسیٹیف ایریا اس کا پیلٹ ہے تو پیلٹ ان وائبریشنز کو ٹرانسفر کر دیتا مائنڈ کو مائنڈ کو اب ہماری پوری باڈی کیا ہے یہ سیلز کا مجموعہ ہے لائک وائز برین وہ سیلز ہیں نیوران ٹھیک اس کے اندر تھوڑی سی رب تعالی کی سنائی نظر آتی ہے کہ کیا وہ شاکار تخلیق ہے رب تعالی کی یہ برین کہ اس برین کے چار حصے کیے ہوئے ہیں رب نے دو اس طرح سے ہیں اور دو اس طرح سے ہیں چار حصے ہیں ہر حصے میں اگر آپ اسے دیکھیں کبھی مغز پڑا ہوا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ اس کے اندر ایرائگولر شیپ کی خانے سے ڈی بی ای ڈی میں سے بنی نظر آتی ہے میں وہ اس کے مارڈیولز ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹیڈ ہیں ہر مارڈیول کے اندر سیلز ہیں اور ہر سیل کا اپنا ایک فنکشن ہے ہر سیل کا اپنا ایک فنکشن ہے وہ سیل جو اس مارڈیول میں ہیں وہ اکٹھے ہوکے ایک فنکشن کرتے ہیں تو وہ اس مارڈیول کا انڈویجیل فنکشن آگیا اور ان سیلز کا کولیکٹیو فنکشن ہے ہر مارڈیول کا اپنا ایک انڈویجیل فنکشن اپنے حصے کے اندر دوسرے جو مارڈیول ہیں ان کے ساتھ انٹرلنک ہوکے وہ فنکشن پورے اس برین کے حصے کا بن جاتا اب وہ وائیبریشنز جو ہو رہی ہیں مسلسل وہ ہمارے دماغ کے کچھ سیلز کو ایکٹیویٹ کر رہی ہیں یا اوور ایکٹیویٹ کر رہی ہیں جو تحقیق ہے وہ یہ ہے جو جینئس لوگ ہیں وہ بھی اپنے برین کا 30% سے زیادہ استعمال نہیں کر پاتے 70% آئیڈل پڑا رہا تھا اب وہ جو نام ہیں اس طرح جب ہم پکار رہے ہیں رب کو سر ایسی ایک ایکزمپل دی رہا ہوں سر یا سمد سر میری زبان نے دو مرتبہ پیلٹ کو غیر محسوس طریقے پر ٹچ کر لیا اور اس کے سٹروک کی فورس بھی ڈیفرک کر جائے گی ایک دوسرے سے اب وہ میرے برین کے وہ سیلز ایکٹیویٹ ہو جائیں گے اس سے جو مجھے تنہائی میں لے جائیں گے اسی لیے جب ہم کسی صاحب علم کے پاس جاتے ہیں تو وہ آپ کو بتانے سے پہلے ایک چیز دیکھتا ہے کہ قاسم علی شاہ صاحب بلکل ینگ ہیں ابھی زندگی کا سٹارٹ کیا ہے انہوں نے ان کی فیملی ہے بچے ہیں ان کو لک آفٹر کرنا بہن بھائی ہیں اگر یہ اللہ حساس سمد یا یا سمد پڑھیں گے تو یہ دنیا سے بینیاز ہوتے چل جائیں گے ایک وقت آئے گا کپڑوں سے بینیاز ہو جائیں گے وہ آپ کو یہ کبھی پڑھنے کو نہیں دیں گے جو صاحب علم ہے کسی میرے جیسے آدمی کے پاس چلے گا ہے جو دکان سجا کے بیٹھا دھونگ رچایا ہوا ہے تو میں تو بے زرد دے دوں گا پڑھ لیجے آپ لیکن صاحب علم نہیں دے گا کبھی آپ کو وہ آپ کی حالات کو دیکھتا ہے تو وہ بریڈ سیلز اس نے وہ ایکٹیویٹ کر لیے جو آپ کو دنیا سے مابرہ ہٹا گیا ایسی ہم اللہ پہل کہتے ہیں یہ تو میں نے رکھ ایک بار کہا اللہ اب اس کی جگہ ہم جب اس کو ریپیٹ کرتے ہیں اللہ 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 اب یہ بار بار بلکل انڈ پر جا کے سٹوک لگ رہا ہے اسے بریڈ ایکٹیویٹ ہو جائے گا نتیجہ کیا ہوگا کہ یہ لوگ جو اس میں ذات کا ورد کرتے ہیں انتہائی ذہین ہوتے ہیں اچھا ہو یا بڑے معاملہ فہم نکلیں گے وہ اس لیے کہ ان کے برین کے یہ فرنٹل پارک یہاں ہماری یادداشت شورٹ ٹرم اس کے پیچھے جو سپیچ سینٹر ہے اس کے ان دونوں کے درمیان میں جو سیلز ہیں وہ ایکٹیویٹ ہوئی آتے ہیں نتیجہ یہ ایک وضحان تو تسبیح آٹو سجیسشن سے بلکل مختلف ہے ٹی کھونکہ